آئیے حضرات اس کے بعد اردو زبان کی موڈل اسپیچ کے لیے آواز دیتے ہیں اور ملتے ہیں شیخ الہام حسام الدین سٹوڈنٹ آف ایلیونٹ سائنس بھونہ کالیج آف آرٹس سائنس آن کامرز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے قیالات کا اظہار کریں گے ہمسایہ جبرائیل امی بندہ قاقی ہے اس کا نشمن نہ بقارا نہ بدقشا شیخ الہام حسام الدین نحمدہ نسلی علی رسول کریم اما بعد بہترم صدر جلسہ موزز محمانان قوم کے دانشوران اور اہل نیزان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر پیچا ہے محترم سامین جب دنیا میں جہالت کا دور دورہ تھا ظلم و جبر کی حکمرانی تھی انسانیت تعصف و زیادتی کے دہانے پر سسک رہی تھی ہم دردی و غم گساری اخوت و بھائی چارگی قبائلی اسبیت کی آگ میں جل رہی تھی غیر معقول و غیر منصفانہ سلوک کا باتار گرم تھا دخترِ آدم کا پیدا ہونا بائی سے زلط اور اسے زندہ دفن کرنا ایک کام رواج تھا ایسا پورا شعب و پرفتن دور تھا کہ ہر طرف ظلم کی گھٹا ٹوپ تاری کی چھائی ہوئی تھی ہر طرف پندھیرہ یندھیرہ تھا وہ دور کیا تھا ایک طویل کالی اندھیری رات تھی جس میں انسانیت اخلاق و تمدن کے ایک جگنوں کی روشنی کو ترس رہی تھی ایسے ظلمت و تاریخی سے بھرے ماحول میں ایک آفتہ پلو ہوا جس نے اپنی گوہربار روشنی سے نہ صرف عرب مالک کو بلکہ پوری دنیا کے گوشے گوشے کو روشن و منور کر دیا بے شک اس آفتہ کا نام نام اگرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا آپ کی آمد نے دنیا کو چونکا دیا آپ گرچے بزاتے خود امی تھے لیکن آپ نے دنیا کو وہ اندھیا جو حق و باطل میں واضح فرق و انتیاس کرتا تھا جو انسانیت کی بقا کے لیے خیر و آفیت کی راہ جکاتا تھا روشنی کے امین ہے آقا روح ماح جبین ہے آقا صرف ایک قوم کے نہیں ہے وہ رحمتِ عالمین ہے آقا آپ کے رحمتِ اللہ علمین ہونے کی یو تو انگیند دلیلیں ہیں لیکن سب سے بڑی دلیل فتح مقا کے موقع پر تمام کفارِ مقا کی عام معافی ہیں معافی ان لوگوں کو دی گئی جو محسنِ عالم کے باقی تھے جو پی کرے رحمت کے دشمن تھے ان میں وہ بھی تھے جو آپ کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے اور وہ بھی تھے جو آپ کے سلاف زہر اگلنے کے لیے وقف تھے ان میں وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے ذاتِ پاک سے گستاخیا کی تھیں اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائیں تھیں ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر بے دردی سے پتھر برسائیں تھیں اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی ایڑیا لہلہان کر دی تھی ان میں وہ بھی تھے جو آپ کے جانساروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر چٹانوں سے دبایا کرتے تھے اور وہ بھی تھے جو ان کے کمزور و نحیف جسموں کو لوہے کی گرم سلاخوں سے دعویٰ کرتے تھے ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے قتل کے لیے انعام رکھا تھا اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو ہر طرح کی ذہنی جسمانی مالی اور سماجی تکالیف پہنچائیں تھیں ایسے ظالموں کو معاف کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ تمام عالموں کے لیے سر بسر رحمت بن کر آئے ہیں اگر آپ رحمت اللی العالمین نہ ہوتے تو عام فاتحین کی طرح اپنے دشمن اور حریفوں سے اپنے اوپر کیے ہوئے تمام ظلم و شتم کا چن چن کر بدلہ لیتے اگر آپ رحمت اللی العالمین نہ ہوتے تو عام فاتحین کی طرح اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی حوث میں اپنے تمام حریفوں کو صفح ہستی سے مٹا دیتے اگر آپ رحمت اللی العالمین نہ ہوتے تو عام فاتحین کی طرح بدر و حنین کے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے اگر آپ رحمت اللی العالمین نہ ہوتے تو پہاڑوں پر معمور اللہ کے فرشتوں کو حکم دے کر شہر تائیس کی زمین کو نیست و نابوت کر دیتے جہاں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت پر نہ صرف یہ کہ بیزت کیا گیا تھا بلکہ آپ کے پیچھے آوارہ بچوں کو لگا کر آپ کو زخمی و لحلحان کر گیا تھا اگر آپ رحمت اللی العالمین نہ ہوتے تو روزانہ آپ پر گڑا کر کر پھیکنے والی بیمار بڑیا کی یادت کے لیے کبھی نہ جاتے اس لیے حضرات محترم میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت تمام جنات کے لیے رحمت شجر و حجر کے لیے رحمت شمس و قمر کے لیے رحمت برگ و سمر کے لیے رحمت ہر خوشک و تر کے لیے رحمت ہر کس و ناکس کے لیے رحمت کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت گویا آپ کی ذات و بیست تمام عالموں کے لیے رحمت ہی رحمت رحمت ہی رحمت رحمت ہی رحمت لیکن لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے نبی ساری دنیا کے لیے سر بسر رحمت بن کر آئے ہیں تو ہم کیوں زحمت بنے ہوئے ہیں کیوں ہم نبی کے نام پر نکالے جانے والے جلوس میں دی جے اور سپیکروں پر حیجان انگیز موسیقی بجا کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں کیوں ہم اپنی دین منانے کے لیے غیر مسلموں کے درو پر جا کر ان سے چندے کی بھیک مانتے ہیں کیوں ہم وقت بے وقت مسجدوں کے میناروں پر لگے سپیکروں پر مختلف اعلانات کر کے بچے بوڑے زعیف بیمار اور غیر مسلموں کی نیندے خراب کرتے ہیں کیوں ہم کیوں ہم اپنے مذہبی تہواروں کے موقع پر پتاخا بازی کر کے ہوا اور آواز کی آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں کیوں ہم اپنے گھروں میں ٹی وی اور ریڈیو با آواز بلند بجا کر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یہ اور ایسے کئی کام ہم ایسے کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف زحمت ہی زحمت ہوتے ہیں آئیے آج ہم سب مل کر یہ اہد کر لیں کہ آج کے بعد کوئی کام ایسا نہ کریں گے جو دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بنیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زحمت والی نہیں بلکہ رحمت والی امت بنائیں آمین وما علینا اللہ البلا یہ ہے شیخ الہام حسان الدین پونہ کالیج کے طالب علم جو اردو زبان میں اپنی تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں